ڈیسٹوڈنٹس ہمارے صرف ایک دو سٹیپ رہتے ہیں ہمارے یہ گیم جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ یہاں تک آپ لوگوں کو کسی کو کسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں سو لاسٹ ٹائم ہم نے لائنگ سپرائٹ ایڈ کیا تھا اور ہم نے پھر ٹچنگ سینسنگ اس پر ایڈ کی تھی اور پھر ہم نے بلوک ایڈ کی تھی سٹاپ آل سٹاپ آل جس سے کیا ہو رہا ہے ہمارا جو سکرپٹ ہے وہ سٹاپ ہو رہا ہے سو اب ہم نے نیکسٹ جو ہے یہاں پر فیچر جو اس میں ایڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری گیم آور ہو ٹھیک ہے تو گیم آور ہونے پر صرف یہ سٹاپ ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہوا آئے گیم آور ٹھیک ہے یہ جو سکرین ہمیں نظر آ رہی ہے چینج ہو کے یہاں پر ہمیں گیم آور لکھا ہوا نظر آئے سو وہ کس طریقے سے کریں گے ہم سو اس کے لیے ہم جائیں گے بیک ٹروپ پر اور یہاں سے ہم جائیں گے پینٹ پر اوکے بیک ٹروپ پر کلک نہیں کریں گے ہم ہم مو کریں گے پینٹ کے اوپر اور یہاں پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ سکرین آج ہے یہ بلینک اوکے سو یہاں پر یہ میرے پاس ایکسٹرا ایک بیک ٹروپ ہے اس پر ایمو پر یہاں پر بٹا لیپ سیٹ بھی اب دیکھئے ہمارے پاس بیک ٹروپ ون ہے نیون ٹنل ہے جو میرا بیک ٹروپ ایکچول گیم کا اور ایک ابھی جو میں نے پینٹ پر کلک کیا تو یہ میرے پاس ایک اور بیک ٹروپ یہاں پر ایڈ ہو گیا اوکے سو یہاں پر اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم ٹیکس لکھیں گے ہم یہ ٹول یوز کریں گے we ٹیکس ٹول سو ہیل سیلیکٹ اس ٹھول اینڈ تین ہیل سیلیکٹ کھلر اینڈ یہاں سے ہم سیچوریشن پھول کر دیتے ہیں بریٹنیس بھی یہاں پر کر دیں گے کلر پہ اور یہاں سے اپنی چوائس کا کوئی بھی کلر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس کلر میں آپ نے لکھنا ہے اوکے سو میں یہاں پر ریڈ گلر سیلیکٹ کی میں نے اور میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں ٹائپ کر لوں گا ٹیکسٹ گین ٹھیک ہے ٹائپ کرنے کے بعد ہم یہ ٹول سیلیکٹ ٹول پہ کلک کریں گے اور اس طریقے سے ہمارا جو ہے یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کو ہم ڈریک کر کے اس کی سائز کو ایڈجسٹ کر لیں گے اس کی سائز کو آپ اس طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ موف کر کے جہاں پہ آپ اس کو پلیس کرنا چاہتے ہیں وہاں پر پلیس کر لیں گے اوکے پھر اب اس کا آپ فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کا فونٹ بھی چینج کیے جا سکتا ہے اس کو دوبارہ سے ہم ڈبل کلک کرتے ہیں جیسے ہی ڈبل کلک کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا ہمارا ٹیکسٹ اور پھر ہم یہاں سے اس کا فونٹ ہم چینج کر لیں گے سو ہمارے پاس اس طریقے سے ایک جو ہے وہ گیم اوور کا بیکٹروپ ریڈی ہو جائے گا سو یہ سٹیپس پرو فارم کیجئے بٹا آپ جلدی سے اس طریقے سے آپ ایک بیکٹروپ ایڈ کیجئے کس طریقے سے کریں گے آپ نے جانا ہے چھوز بیکٹروپ کی اپشن پہ اس پہ کلک نہیں ہم نے کرنا ہم یہاں سے مو کریں گے پینٹ کی اوپر اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے ہمارے پاس یہ بلینک سکرین اوپن ہوگی یہ پینٹنگ کی if yes so use coffin What is your question sir i just joined in class okay maa i'm going to repeat these steps okay for follow me مرحبا ہای تو مینے حلقے ڈام و اگرام ملتا ہے مرحبا چھوڑیو سنسا سمجھ رسیل کہ میں ملتا بعد گراو جمع اور ملتا ہے جزیل کھونی سنسا کریں گمات سپس اور امیاض کے لگا تظہب کا انجان ہے جو میکنی حتی پر کرتے ہیں امیاض سے پوری بگمات سکتا ہے ایک جو میکنی بدھتا ہے تو اس سےائی کریں گمات بڑھا زممین پاس پر اینک去 اینک پیٹ okay and when you click on the paint we will get this screen and here we have a tool that is the text tool we will use this tool you can draw different uh you can draw on it as well so at the moment we'll discuss about the text tool so we click on the text tool then we can select the colors from here set the saturation to 100 and brightness to 100 as well and then move this slider to select the color of your choice okay after that just click on the this paint area and now you can type over here so i'm going to say gain over okay after that just click on this select tool and now the text has been selected and you can just drag it and set its size and now you can move it to fix its place okay and if you want to change its color you can easily change it from here just double click on it it will be get selected you can change its font from here okay you can change its font from here and you can change its color from here okay so when we create this backdrop at the left side we have three different options now backdrop one neon tunnel and the backdrop tool so now we have to switch in between them we have to change these approaches so at the moment when we go to our code and then we click on the ball we will get like this so when we click on the green flag at okay this stage but our game is now looking like this one okay but how we can fix this one we want to display neon tunnel backdrop at first and when the game is over we will display this game over so for that we have to move to the looks option looks and over here we have a block 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 that is switch backdrop two okay so we will pick this block and we will place just after the when green flag clicked okay so you can place uh in any of the when green flag clay but i'll place it over here and from this option i'll select the neon tunnel okay neon tunnel and in the same way i'll pick this block again and put it inside the if condition where i have put touching line before stop all i'll place this block and that will be just backdrop two so backdrop two is actually the game over backdrop okay now when i click on the green flag now my um basic um backdrop is the neon tunnel and when the game is over it will be switched to the game over okay when i click the green flag again it will start from the neon tunnel and when it when the game is over it will display game over okay got it perform these steps and write done in the chat box please if you have any question you can ask me come on guys yes i am waiting for your replies please hp done okay shyyan you have no question okay that's great yes okay complete yes 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 سفار ڈن ہو گیا اوکی ویری گوڈ فلک اتنان آپ نے بھی ڈن کر لیا اوکی جی سو ڈیر سٹوڈنٹس اب نیکس سٹپ ہمارا جو ہے اور فائنل سٹپ اس میں ہے کہ ہم نے یہاں پر سکور سکور بھی ہم نے سکور کا فیچر اس میں ایڈ کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی بال جو ہماری جو پیڈل ہے اس کو ٹچ کرے تو ایک سکور ہم یہاں پر ڈسپلی کریں گے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ انکریز ہوتا رہے ٹھیک ہے تو وہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک کونسپٹ ہے جو جو نیو کونسپٹ ہے آپ لوگ کے لیے اگر آپ میں سے کوئی بچے جو الجبرا پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ورڈ سنا ہوگا ویری ایبل سو الجبرا میں ایک کونسپٹ ہوتا ہے ویری ایبل اور کونسٹنٹ کا ویری ایبل ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ چینج ہو سکتی ہے چینج ہوتی ہے اوکے سو پروگرامنگ میں بھی ہمارے پاس جو ٹیٹا ہے وہ ہم جب سٹور کرتے ہیں کسی چیز میں تو ہمارے پاس ڈیٹا بھی وہ دو طرح سے ہوتا ہے سیو کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کونسٹنٹ اور ایک ہوتا ہے ویری ایبل سو ویری ایبل جو ہوتا ہے ہمارا ویری ایبل میں جو ڈیٹا ہوگا وہ ہم چینج کر سکتے ہیں اور کونسٹنٹ میں ہم نے سیو کیا ہے تو ہم چینج نہیں کر سکتے سو کمپیوٹر میں کمپیوٹر کی لینگویج میں کوڈنگ میں اگر ہم ویری ایبل کی بات کریں تو ویری ایبل is just like a container ویری ایبل is just like a container which holds data اوکے which holds data or data can be either numbers or letters وہ numbers بھی ہو سکتے ہیں letters بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر بڑی لیول پہ ہم programming کی بات کریں تو وہاں پر audio بھی ہو سکتی ہے ویڈیو بھی ہو سکتی وہ بھی data ہی کہلائے گا ہمارا لیکن کوڈنگ اگر ہم scratch میں کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس data ہمارا کیا ہوگا numbers ہوں گے اور ہمارا letters ہوں گے so at the moment ہم نے score کو store کرنا ہے ہم جو score کا جو ہے اس کو store کرنا چاہتے ہیں اور اس میں changes کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی ہماری ball جو ہے pedal کو hit کرے گی تو ہم score میں increase کرتے جائیں گے so اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم ایک ویریبل create کریں گے اور ویریبل میں ایک starting value ہم set کریں گے وہاں پر وہ کیا ہونی چاہیے zero ہونا چاہیے اور then پھر ہم جیسے ہی پیڈل کو ball hit کرے گی تو ہم اس میں increment کرتے جائیں گے ہم وہ ہم پہ depend کرتا ہے کہ ہم one کا increment کریں گے five کا کریں گے ten کا کریں گے یا ہنڈرڈ کا وہ ہم پہ depend کرتا ہے وہ جو کوڈنگ کرنے والا جو programmer ہوتا ہے وہ اس پہ depend کرتا ہے تو وہ اس کو کیسے define کرتا ہے سو سب سے پہلے اب یہاں پر جو ہے ہم سیکھیں گے کہ how we can create a variable so to create a variable we will move to this tab variables okay then this first option make a variable just click on this one and it will ask you for a name so we will give it a name like score okay so we will set it for all spreads and click okay when you click okay you will get score on the stage ٹھیک ہے جو ہم نے variable کا نام دیا تھا وہ آپ کے سامنے stage پر آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں zero یہاں پر put کر دیا so یہاں پہ اگر آپ left side میں بھی دیکھیں اس score کے ساتھ یہاں پر tick لگا ہوا ہے اور اس tick کو اگر remove کر دیں گے تو ہمارا جو variable create کر لیا تو اب بیٹا آپ سب variable create کیجئے جلدی سے create a variable how you can make a variable just go to the variables and click on make a variable and enter the name of your variable you can give any name to it لیکن coding میں ایک چیز آپ یاد رکھئے جب بھی variable ہم کو define کرتے ہیں کو نام دیتے ہیں تو ہم ایک meaningful name دیتے ہیں ٹھیک ہے meaningful name کا مطلب ہے کہ جس طرح کا data اس میں ہم store کر رہے ہیں ویسا ہی نام اس کا ہونا چاہیے اکی سو variable کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن variable کا نام دینے جو بھی ہم نے رکھنا ہے اس کا نام variable کا وہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح کا data اس میں رکھا جا رہے تھا کہ variable کا نام پڑھنے سے ہی پتا چل جائے کہ اس میں کیا چیز store ہے اکی so that's why we have put score over here اکی انہیں score اس لیے اس کا نام رکھا ہے done okay so اب بیٹا اس کی manipulation اب اس کو ہم نے manipulate کیسے کرنا ہے اس پہ mathematics کیسے apply کر mean so very simple ہم نے اسی variable میں آپ دیکھیں ہمارے پاس دو block ہیں ایک ہے set my variable to اور دوسرا ہے change my variable to by one ٹھیک ہے یہ دو blocks ہیں جو ہم نے use کرنا ہے سو اب جب ہماری game start ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے we have to set our score to zero okay so very simple so we'll pick this block set my variable and we'll pick just before just after the when green flap clicked اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس option پہ ہم click کریں گے and we'll select our variable that is score now it's look like set score to zero okay so score اب ہمارا کیا set ہو گیا zero پہ set ہو جائے گا next what we have to do we have to change our score کہ جب ball paddle کو hit کرے تو score میں کیا ہو increment ہو so وہ کس طریقے سے کریں گے we will use this block change my variable and we'll pick inside put it inside the touching paddle okay کہاں پر place کریں گے اس کو touching paddle اور اس میں آپ چاہے if condition کے اندر آپ نے سب سے پہلے پلیس کر دیں یہاں آخر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا so we'll place it at the end اور یہاں سے ہم select کر کے ہم کیا کر دیں گے score so change score by لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جلدی جلدی score increment ہو تو میں کہتا ہوں change score by 10 جیسے ہی ball hit کرے گی پیڈل کو تو ہمارا score کتنے سے change ہوگا 10 یعنی کہ 0 میں 10 add ہو جائے گا تو 10 ہو جائے گا تو 20 30 اس طریقے سے so when i click on the green flag now so my score is now incrementing with the 10 okay so when the game is over so it is playing game over when you click on the green flag again it will start from the zero again okay so come on complete this task you have created the variable just use the block set score to and change score by and place it where it is required and then check your game that it's working fine or not and let let me know in the chat box come on guys hp you have done that's great okay g muhammad kamil good yes come on guys i'm waiting for your replies please reply in the chat box okay g so here we have to save it so i am going to save now okay g ڑا سب کا ڈن ہو گیا یہاں پر ہم آگے چلیں اب نیکس جو ہم نے آہ ہمارا تھرڈ گیم آج سٹارٹ پہلے اس سے پہلے ایک اور چیز ہے جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں آہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی کہ how we can share how we can share our projects with the online community or how you can share your project with your teacher or with your friends so today we learn how we can share that okay so but i've used to me a proper close current now i'm going to say save now you don't know okay g so i'm going to say new and one more thing i'm going to say i'm going to say sign out so i have already signed enough okay dear students so جب ہم scratch start کرتے ہیں create پہ جائیں یا اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ایک option ہے ہمارے پاس جب یہاں پر ہمارے پاس اس پوزیشن میں ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس یہ option ہے join scratch okay so join scratch option کیا کرتا ہے کہ آپ کا account create کرنے میں آپ کو help کرتا ہے یہ کچھ steps ہیں جو آپ perform کریں گے جس کے ذریعے آپ scratch میں اپنا account create کر لیں گے ٹھیک ہے جب اپنا account create کر لیں گے تو پھر آپ کا جتنا بھی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا automatically آپ کا internet کے اوپر scratch کی ویب سائٹ میں store ہوتا جائے گا آپ کو پھر computer پہ save کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی ٹھیک ہے جتنے بھی آپ projects کریں گے جو بھی آپ کام کریں گے وہ سارے کا سارا automatic save ہوتا جائے گا اب اس میں آپ نے account کیسے create کرنا ہے بہت simple steps ہیں میں یہاں پر آپ کے سامنے وہ perform کرتا ہوں آپ ان کو دیکھ لیجئے گا اور آپ نے اپنے end پر اس کو perform کر کے اپنا account create کرنا ہے اوکے so first of all we will click on the join scratch and it will ask for a username تو یہاں پر آپ نے اپنا username دینا ہے کوئی بھی آپ username اپنا رکھیں گے لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسا اپنے username بنانا ہے جو یونیک ہو اوکے so i'll say آہ یہاں پر ہم username اکتے دیتے ہیں میں یہاں پر یہ دیتا ہوں scratch bypass آپ نے اپنا username یہاں پر کوئی بھی جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اوکے that username should be unique تو آپ نے یہاں پر اپنا username ایک ٹائپ کر لینا ہے اس کے بعد اپنا password یہاں پر ٹائپ کر لیجئے اوکے یہاں پر آپ نے ایک password دینا ہے then you have to say next اوکے 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 سو ہمارا username ہم نے دیا اور password ہم نے دو دفعہ ہم نے دینا ہے then we have to select the country that is the Pakistan country select کر لیں گے اس کے بعد next کریں گے یہاں پر آپ نے month or year select کر لینا ہے اپنا کوئی بھی آپ random کر لیں اپچول نہیں دیں گے آپ ٹھیک ہے اپچول date of birth یہاں پر آپ mention نہیں کریں گے اوکے اوکے then we will click on next we have to select the gender then we click on next اور یہاں پر یہ آپ کا last step ہے یہاں پر آپ نے اپنا ای میل ڈی دینا ہے ای میل اکے you have to give your email address over here آپ نے ای میل دینا ہے اس کے بعد آپ کہیں گے create your account تو آپ کا اکاونٹ create ہو جائے گا اور آپ کے ای میل ایڈریس پہ ایک ای میل جائے گی اس میں آپ کا ایکٹیویشن لنک ہوگا ویریفکیشن لنک ہوگا اوکے just آپ نے اپنی ای میل اوپن کر کے پھر آپ نے وہ اکاونٹ اپنا ویریفائی کر لینا ہے تو آپ کا جو ہے اکاونٹ آپ کا ویریفائی ہو جائے گا اور پھر آپ نے simply یہاں پر آپ کی steps پورے ہو گئے then what you have to do you have to just sign in آپ کیا کریں گے پھر sign in پہ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ اپنا username جو ارکھا تھا وہ آپ دیں گے اور پھر password دیں گے اور کہیں گے sign in ٹھیک ہے جب sign in کریں گے تو آپ کو یہ دوبارہ سے reload ہوگا جب reload ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہاں پر username لکھا ہوا آ رہا ہے اور یہ ایک اس طریقے سے folder بنا ہوا ہے ہے and in the file menu you will get two more options save now and save as a copy ٹھیک ہے تو پہلے آپ کس جس 3 options ہیں New load from your computer and save to your computer now you will get two more options save now and save as a copy so save now کیا کرے گا آپ کا یہ جو project ہوگا یہ آپ کا project internet کے اوپر MIT scratch میں automatically save ہو جائے گا ٹھیک ہے یا خود سے بھی یہ auto save بھی کرتا رہتا ہے اوکے so this is the یہ آپ کے پاس نام ہے جو آپ نام یہاں پر آپ دے سکتے ہیں internet save کرنے کے لیے so I can say it like badge 3 lesson lesson 7 okay میں نے یہ کلک کیا تو یہ اس طریقے سے ہمارا automatically اس نام سے ہمارا یہ سیو ہو جائے گا اچھا سیو یہ کہاں پر ہوگا یہ سیو کہاں پر ہونا ہے یہ جو فولڈر ہے یہ دیکھیں اس فولڈر پہ جب ہم کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھئے یہ ساری list جو ہے ابھی جو میں نے save کیا ہے مارا جو last نے نام دیا ہے badge 3 lesson 7 یہ اس نے save کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ جتنے بھی آپ کے projects ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے اب یہاں پر میرے جتنے بھی projects جو میں نے کام کیا ہے سارا میرا اب یہ last project جو ہم نے ابھی جو complete کیا six minutes ago جو میں last modified six minutes ago یہ میں اگر اس کو میں open کرنا چاہتا ہوں جا سمپلی میں کیا کروں گا see inside پر کلک کر دوں گا تو یہ میرا project کیا ہو جائے گا open ہو جائے گا اوکے so اس طریقے سے آپ یہاں پر میرے جتنے بھی projects ہیں سارے کے سارے میرے یہاں پر یہ old جتنے بھی projects ہیں میرے سارے یہاں پر available ہیں میں جس طرح پر چاہوں ان کو میں open کر کے اس میں changes کر سکتا ہوں so یہ آپ کو facility پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کس طریقے سے آپ اس کو کس طریقے سے آپ save کر سکتے ہیں then یہ آپ کا یہ سر سمجھ آئے آپ کو یہاں تک account کیسے create کرنا ہے اور پھر آپ یہ جو ہے آپ نے کس طریقے سے اس کو open کرنا ہے اوکے just sign in کریں گے تو آپ بس یہ account آ جائے گا جی اس کو revise کر دوں جی اب جو account creation steps جو ہیں وہ سیمپل ہیں وہ بھی سارے steps simple ہیں اب ان کو recording میں بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں simply آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ scratch open کریں گے تو یہاں اب join scratch رکھا ہوگا just click on that and you will be asked to enter the username then password then country select کریں گے gender select کریں گے اور email address دیں گے تو آپ کا account جو ہے وہ create ہو جائے گا پھر جا کے اپنے آ ایک اچھا جی یہاں پر اب next ڈپ نے how we can Pedro to load our projects جو مرے پہلے سے project saved ہے جب آپ نے account بنا لیا ہے جب آپ کا سائن این ہے تو آپ کے پروجیکٹ آٹومیٹکلی سیو ہوں گے کہاں سیو ہوں گے we have to move to this folder یہ folder کا option ہے اس پر کلک کیا ہم نے اور ہمارے پاس یہ اس طریقے سے کہ وینڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور اس میں آپ اس کو سکوڑ کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں سارے بھی یہاں پر لسٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کسی کو آپ نے ڈائریکٹ اوپن کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے سی انسائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جیسے اگر یہ پانگ گیم ہے اس کو میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا کروں گا سی انسائیڈ ٹھیک ہے جب سی انسائیڈ کروں گا تو یہ پروجیکٹ میرے پاس لوڈ ہو جائے گا جیسے ہم لوڈ کریں گے تو ہمارے پاس جتنے بھی ڈیلیٹ کریں گے تو ہمارے پاس جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے یہاں پر لسٹ ہو جائیں گے اور اس وینڈو میں یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں پر بیچ سی لیسن سی لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا اپشن یہ لنک ہے اگر اس لنک پر میں کلک کروں میرا آپ کے پاس تو وہ ساری گیمز نہیں آئیں گی نا آپ آپ کے پاس وہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے اکاؤنٹ ابھی بنایا ہے اگر آپ میرے پاس میرا میری سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہ جو ہے جہاں پر سارے پروجیکٹس میرے ڈسپلے ہو رہے ہیں صفحہ کیا آپ یہ سکرین دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب نیکس جو ہے ہاؤو وی کین شیئر آور پروجیکٹ سکو چلے سورین در اینٹرنیشن ل کمیالنیٹی گBI صوفہ کیا ہم کیا کریں گے ڈیفر ہمارے پاس سین سیڈ کریں گے تو لوڈ ہو جائے گا اور دوسرا ہمارے پاس یہ آپشن ہے ہونگ یہ جو جو پروجیکٹ کا نیم ہے اگر اس پہ میں کلک کرتا ہوں جب اس پہ میں نے کلک کیا تو ہمارے پاس اس طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم پلے ہمارے پاس ہے اس پہ ہم پلک کریں گے تو یہاں پر پہ بھی اس کو پلے کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہم نے شیئر کیسے کرنا ہے ہمارے پاس آپشن ہے یہاں پر شیئر کا ٹھیک ہے یہ شیئر کا آپشن ہے اس پہ ہم کلک کر دیں گے ایک دفعہ جیسے ہم اس پہ کلک کریں کریں گے اب یہاں پر بٹا کیا لکھا ہوا ہے your project is now شیئر اوکے سو یہاں پر آپ کے پاس یہاں نیچے دیکھیں جب آپ نے کلک کیا شیئر پہ تو اب یہاں پر آپ کو بس آپشن آ رہا ہے کھاپی لنک اوکے سو میں اس کو کھاپی کرتا ہوں یہاں پر جس اور میں کہتا ہوں کھاپی لنک ٹھیک ہے میں نے کھاپی لنک پہ کھاک کیا تو اب میں یا آپ کو بھیج سکتا ہوں یہ چیٹ باکس میں میں یہاں سے میں یہاں پر آپ کو چیٹ باکس میں یہ میں نے لنک آپ کو بھیج دیا اب اس لنک پہ آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ میرا project اوپن ہو جائے اتنا سیمپل ہے اوکے سو جس کلک آن ڈا شیئر اور اسی طریقے سے پھر آپ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں انشیئر بھی کر آپ سے پھر آپ کے سامن سکنے ہی کو کریں آنے شکریان سای حافت تو بے چیٹ بے o سکرین شرک خود کریں گے کیا پروлем ہوا ہے آپ کی کو پھرت بھی رہا ہے جو وہ تھا نا ہم کو پھر سے ڈاؤنلوڈ کرنا تھا جب اپنی ایمیل اکاؤنٹ بن گیا تھا پھر سے ڈاؤنلوڈ کرنا تھا پھر آ گیا تھا اس کے اندر اچھا اچھا ہاں جی صحیح ہے ٹھیک ہے اکی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا شیئر کیسے کریں میٹھا شیئر کا میں نے بھی سٹیپس ابھی بتائیں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اکی ایسے اکی جی شیئر کیسے کرنا ہے جی وہ دوبارہ سے میں آپ کو سٹیپس بتا دیتا ہوں سو ایم گوئنگ ٹو دیس فولڈر ہم فولڈر پر جیسے کلک کریں گے ہمارے پاس یہ پروجیکٹس سارے آگے اچھا تو اب سب سے پہلے تو میں اس کو ان شیئر کر دیتا ہوں واپس آگے ریٹن اب دیکھیں یہ آپ کو پاس پروجیکٹس ہیں سارے آپ کے ڈسپلے ہو رہے ہیں شیئر سارے آٹومیٹک نہیں ہوں گے ہم نے خود سے جس کو شیئر کرنا ہے جو شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کو صرف اسی کو کریں گے یہ سارے پروجیکٹس ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر پروجیکٹ کے یہ نام ہے جس اس کے اوپر کلک کریں گے جب کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ اس طریقے سے ہمارا پروجیکٹ نظر آئے گا سو یہ ہمارے پاس option ہے یہاں پر شیئر کا اکی سیمپلی کلک کون شیئر جیسے شیئر پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ کوپی لنک کا option ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ یہاں پر کلک کر کے کوپی لنک پر کریں گے اور یہاں سے دوبارہ سے کوپی لنک کریں گے تو آپ کا لنک کوپی ہو گیا اب اس کو کلوز کر دیجئے یہاں سے اور جہاں پر جا گے آپ نے شیئر کرنا ہے چاہیں آپ فیس بک پر کریں آپ کہیں پر بھی کریں کسی کو واتس اپ پر بھیجیں کسی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے ٹیچر کے ساتھ کیجئے تو آپ کہیں پہ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپلی اس کو وہاں سے کاپی ہو گیا لنک اور لنک آپ بھیج دیں گے وہ لنک سے جیسے ہی اوپن کرے گا تو آپ کے پاس وہ اوکی ہو جائے گا ٹھیک ہے so this is a procedure to share the project اوکے جی یہاں پر سب کو سمجھ آ گیا اس کو آپ انشیر بھی کر سکتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ میں شیئر نہیں کرنا بس شیئرنگ ختم کرنی ہے جب آپ فولڈر پر دوبارہ کلک کر کے آپ کے پاس یہ آئے گا تو جو شیئر ہوگا پروڈجیکٹ آپ کا اس کے ساتھ میں کیا نظر آ رہا ہوگا آپ کے پاس اس طریقے سے نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پر لکھا ہوگا انشیئر کا اپشن ہوگا اس پر کلک کر دیں گے تو یہ شیئرنگ جو ہے سٹاپ ہو جائے گی اس طریقے آپ کے پاس سائٹ پہ یہاں پر بتائے گا آپ کو آل پروڈجیکٹس کتنے ہیں اللہ کا ہےشیئر ڈا میں نہیں ہے یہ سارو آپ کو اس طریقے سے ڈیٹر پروڈیٹ کرے گاにね آئی آپ کو یہ سارا جو ہے سمجھ آ جائے ہوگا آئی ایلیے neo co2و جی startsna without we have to move towards our next game جو ہماری جو تھرڈ گیم ہے اس کے بارے میں اس کو ہم اس کی پروگرامنگ کریں گے اس کو جیکھیں گے کہ کس طریقے سے کنسٹرکٹ کرنا ہے اس میں ہمارے پاس ایک سٹرائٹ ہوگا جس کو ہم نے کیا کرنا ہے جمپنگ ایپیکٹ دینا ہے تو جیسے یہ کھیٹ ہے تو اگر اس کے کلک کروں یا اس کو کوئی کی پریس کروں تو یہ کیا کرے جمپنگ